بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محتر مناظرین کرام ایک صاحب ہے نصار خان کہ سوال مفتی صاحب عزمہ نام کی ویڈیو بنائے اور ارشاد نام کے معنی بتائے عزمہ عزمہ کے معنی آتے ہیں عالی عظیم بزرگ ترین سب سے بڑی تو عزمہ کے معنی عظیم کی آتے ہیں برتر کی آتے ہیں معزز کی آتے ہیں یہ عزمہ نام اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں عرشاد کے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنا ہدایت کرنا اور اسی طریقے سے واضح و نصیحت کرنا اور عرشاد کے لئے بہت سے معنی آتے ہیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے عرشاد نام بھی بہت اچھا ہے ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے زیان این حورین یہ ان کے آئی ڈی سے سوال ہے حورین فاطمہ کیسا ہے زرپاش فاطمہ کیسا ہے زرتاش نام کیسا ہے پلیز ریپلے حورین یہ تثنیہ کا سیغہ ہے حور کا تثنیہ ہے اور حورین کہتے ہیں دو حور کو تو اس سے حورین سے بہتر یہ ہے کہ اب حور نام رکھیں حور کے معنائیں گے ایک حور جنت کی خوبصورت عورت باقی حورین نام یہ اگر رکھ رہے ہیں تو رکھ تو سکتے ہیں دو حور کے اس کے معنائیں گے لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے حور نام رکھے تو زیادہ اچھا ہے اور اسے طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے زرپاش فاطمہ یہ زرپاش بہت سے لوگ اس کو لکھتے ہیں لیکن زرپاش نہیں ہے اس کا صحیح تلفظ ہے زرپاش زر کے معنی سونا اور پاش کے معنی لٹانا تو زرپاش کے معنی آئیں گے سونا لٹانے والا دولت لٹانے والا اسے طریقے سے سونا بہانے والا اور اس کے ایک معنی آتے ہیں فیاض سخی تو زرپاش یہ نام رکھ سکتے ہیں زرپاش فاطمہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے زرطاش زرطاش اس کے معنی آتے ہیں دولت مند لڑکی کا نام رکھنا ہو تو زرطاش کے بجائے زرطاشہ نام رکھیں زرطاشہ کے معنی دولت مند عورت امیر عورت باقی زرطاش یہ لڑکے کا نام ہے دولت مند امیر تو یہ نام رکھ سکتے ہیں تمام کے تمام نام معنی کی اعتبار سے صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے شاداب احمد اسوالے السلام علیکم مفتی صاحب میں دیوبند سے ہوں اور مجھے مونہ نام کا مطلب پتہ کرنا ہے عرب میں یہ نام کافی رکھا جاتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ مونہ جو لفظ ہے یہ اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہیں مونہ کے معنی اردو لغات کی جو کتاب ہے فیروز اللغات اس کے اندر اس کے معنی لکھے ہیں بڑا برطن گھڑا مٹکا ٹوکرا اسی طریقے سے ایک معنی اس کے لکھے ہیں سامب کا پٹارا یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سکرین شورٹ اس کا لگا دیا ہے تو اس کے اندر اس کے معنی یہ تمام کے تمام لکھے ہیں تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے اس لئے مونہ نام پر زیادہ مناسب نہیں ہے عرب لوگ رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم کو کسی کی نقل نہیں کرنی ہم کو صرف معنی دیکھنا ہے شریعت کو دیکھنا ہے باقی کہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو ہم کو نہیں دیکھنا ہے چونکہ عرب کے لوگ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں پر سینیما حال کھل رہے ہیں تو کیا ان کے سینیما حال کھولنے سے یا فلم دیکھنے سے یہ جائز تو نہیں ہو جائے گا نا تو ہم کو صرف شریعت کو فولو کرنا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریمات کو فولو کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے تو مونہ کے بجائے آپ میمونہ نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے میمونہ یہ بابرکت کے معنی میں آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازبار متحرہ زوجہ اور بیوی کا نام ہے تو مونہ کے بجائے میمونہ نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم